اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امیس کریٹیو پلیٹ فارم امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفید تھے ہوں گے آج ہم CS201 انٹرڈکشن ٹو پرگرامنگ کے پہلی اسائنمنٹ کریں گے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کی ڈیو ڈیٹ ٹینتھ جون ہے اور اسائنمنٹ میں ہم نے کرنا کہ یہ تین چیزیں مین آپ نے پڑھ لینی ہے سب سے پہلے تو اسائنمنٹ سبمیٹڈ آفٹر ڈیو ڈیٹ آپ نے اس ٹینتھ جون سے پہلے پہلے سبمیٹ کروانی ہے نیکسٹ ہے کہ آپ نے کرپ فارم میں نہیں سبمیٹ کروانی ہوتی یہاں تو ایکسی فارم ہوتی ہے اس کی ایکسی یہاں پھر ہوتی ہے ڈاک فارم میں نیکسٹ ہے اسائنمنٹ اس کوپیڈ فارم انٹرنیٹ مطلب کہ آپ نے کسی کی اسائنمنٹ کوپی نہیں کرنی خود رائٹ کرنی ہے آپ کے پاس اگر کہیں سلوشن ملتا بھی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کے خود لکھا کریں اسے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو مارکس بھی پوری ملتے ہیں نیکسٹ ہے اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی ڈیو ڈی پلس پلس کی اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے یعنی کہ ڈاونلوڈ گانا نہیں کیا ہوا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا کہ آپ نے کہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے آپ ایزیلی ڈاؤنوڈ کر سکیں گے نیکسٹ ہم جاتے ہیں اسائنمنٹ پر اسائنمنٹ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ گوھر کریں you have to submit only cpp فائل یہ دیکھیں آپ نے just.cpp فائل ہے یہ جب آپ دیو پلس پس میں فائل سیو کریں گے تو وہ cpp میں فائل سیو ہوتی ہے تو آپ نے وہی والی سبمیٹ کروانی ہے یہ ڈاک پی ڈی ایف گف اور جے پی جی یہ فائل کروائیں گے تو زیرو مارکس ملیں گے نیکسٹ ہمارے پاس اسائنمنٹ یہ ہے اسائنمنٹ میں مارے پاس کیا ہے آپ نے c++ پروگرام لکھنا ہے ڈیو پلس پلس میں اس میں آپ نے اپنا فرسٹ اونان کہا ہے کہ print your name اپنا name print کریں and view id view id and list of courses you have selected in current semester آپ نے جتنے بھی semester میں course رکھے ہیں وہ آپ نے write کرنے next ہے print the name of all courses جتنے بھی course ہیں ان کا نام print کریں add first metric digit of your view id آپ کی جو view id ہے اس کا پہلا digit ہے تو وہ پلس کریں کس کے اندر ڈسپلی ہے 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 تو نیکسٹ کیا کرنا ہے جب پلس کر لیں گے اس کے بعد print welcome to جتنی دفعہ ان میں آپ کو میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ کے اگر پانچ سبجیکٹ ہیں تو آپ کی view id کا first digit کیا ہے 4 first digit ہے تو پانچ اور 4 کو آپ نے جمع کرنا ہے کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا اب 9 دفعہ آپ نے welcome to welcome to CS201 introduction to programming یہ 9 دفعہ آپ نے print کروانا ہے یہ آپ کے پاس سیمپل دیا ہوگا رہنا ہے کہ آپ کا print اس طرح کا ہونا چاہیے ابھی ہم dev c++ open کریں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سب سے پہل تو آپ کے پاس جو بھی link یہاں فائل آپ کے پاس آتی ہے تو وہ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیے کریں اور ویڈیو میں آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے کمنٹ کر دینا ہے اگر کوئی چیز نہیں سمجھاتی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یا پھر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ feedback ضرور دیا کریں تاہاں کہ next time اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بہتری کی جا سکے next time ہم پڑھیں گے سب سے پہلے انہوں نے لکھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں مین ہوتی ہیں جو آپ نے ہر پروگرام میں کرنی کرنی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں اس میں جو چیز یوز ہو حیدر اس حساب سے لگتا ہے اس میں ہمیں ڈیو سٹریم اور کونیو ڈوٹ ایس سے گزارا ہو جائے گا next time انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ print اپنے کام کرتے ہیں اب print آپ نے کیسے کرنا print کے لیے جیسا آپ کو بتا کہ day plus میں out ہم ہم print کرنا my name اس اچھا یہ چیز ہم نے ادھر سے نوٹ کر لینا کہ انہوں نے کیا لکھا My name is احمد علی تو م name ہی م م name is اب آپ کا جو بھی نیم ہوگا آپ نے اپنا نیم بھیوز کرنا ہے ادروائز آپ کے مارکس کٹ ہوں گے آپ کا جو بھی نیم ہے میں نے امیس رحمان لکھا ہے تو آپ کا جو بھی نیم ہوگا آپ نے اس کی جگہ اپنا نیم لکھتے رہے نیکسٹ یہی ہم لائن کوپی کرتے ہیں ادر سے یہاں پہ ویو آئی ڈی اب یہاں پہ میری جو بھی ویو آئی ڈی ہے میں اپنی ویڈیو آئی ڈی لکھوں گا اسی طرح آپ کی جو بھی ویڈیو آئی ڈی ہوگی آپ نے اپنی ویڈیو آئی ڈی لکھنی ہے یہ میں نے اپنی ویڈیو آئی ڈی لکھتی ہے نیکسٹ ہے کورس لسٹ ان کرن سمیسٹر اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ سلیش این یہ یوز ہوتا ہے آپ کی اس طرح ہم رن کرتے ہیں اس کو میں آپ کو ساتھ رن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں می نیم ایز ایمیس رحمان اور نیچے اگر ہم سلیش نی نہیں لگائیں گے تو یہ اسی کے اوپر پرنٹ ہو جائے گی ابھی ہم سلیش نی ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں پرنٹ ہو گیا ہے ہم نے نیکسٹ لائن میں لے جانا ہے تو اس لئے سلیش نی کا یوز کریں گے یہ میں نے آپ کو اس لئے بتایا ہے کہ نیکسٹ جو ہمارا کام ہے وہ ڈبل لائن سے ہم نے چھوڑ دی ہیں یہ دیکھیں ڈبل لائن چھوڑ دی ہیں اس لئے ہم ڈبل سلیش نی لگائیں گے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ویو ایڈ کے بعد ہم ایک اور سلیش نی لگا کے لکھنا ہم نے یہاں پہ کیا تھا ہم نے یہاں پہ ڈبل لائن پہ ڈبل چلا جائے گا ہم نے اپنے نام لکھنے سٹارٹ کریں گے ہماری جو بھی بکس وغیر ہے ابھی دیر انہوں نے دکھا ہے انٹروڈکشن پروگرامنگ کمبیوٹنگ فور لکھے ہوئی ہیں تو میں اپنی پانچ ہے پانچ لکھتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے تو انٹروڈک انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ یہ میں نے جسٹ اس لئے کوپی کیا تھا کہ میں دوبارہ نہ لکھتا پڑے اثر وائز آپ اگر چاہیں تو دوسری طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ری رائٹ کر کے اچھا نیکس میری بک کونسی ہے یہاں پہ میں اکیلی میرات لکھتی تو دوسری بات اگر آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ نے کوئی مشٹیک تو نہیں کی ویسے تو مشٹیک اگر آپ اپنا کمپائل کرتے ہیں تو یہاں پہ مشٹیک شو ہو جاتی ہے لیکن ہم نے مشٹیک کیا دیکھنی ہے کہ یہ لائن وائز ترطیب بھی صحیح ہو ہم نے یہ چیز دیکھ کے چلنا ہے اب نیکسٹ کیا ہے ہم نے یہاں تک ان کا مکمل کر لیا ہے نیکسٹ ہے ٹوٹل نمبر آف کورسیز اس ایکل ٹو فور اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ہمارے ٹوٹل نمبر کتنے ہے کورسیز کے تو یہاں پہ پھر ہم اگینس یہ اوٹ کریں گے ٹوٹل نمبر آف کورسیز اگر نیکسٹ ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ادھر ایساف بیوید کورس نمبر کر لیں یہاں پہ ٹوٹل کورس کر لیں اب یہاں پہ ہماری مین چیز سٹارٹ ہوگی یہاں تک تو ہو گیا جو ہم نے ویسی پرنٹ کروایا تھا نیکسٹ ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے ٹوٹل نمبر آف کورس کتنے ہیں تو نمبر آف کورس کتنے ہیں اس کے لیے اب ہم ڈیٹر ٹائپ یوز کریں گے انٹ کی انٹ نمبر آف کورس نمبر کورس اس اکول ٹو ہمارے پانچ کورس ہیں پانچ لکھ دیں گے نیکسٹ ہے انٹ ویو آئی ڈی ویو آئی ڈی کا فرس ٹیجٹ ہے تو ہم ادھر لکھ دیتے ہیں میرے ادھر کا ٹو ہے تو میں ادھر ٹو لکھتوں گا اب میں انٹ جیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ دی ہے آپ یہاں پہ اپنے مرضی سے نام لکھیں گے جو مرضی میں نے لکھا ہے ویو آئی ڈی آپ جو بھی لکھیں گے یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ نے پورے پروگرام میں وہی یوز کرنا ہے یہاں پہ میں نے نمبر کورس لکھ رہا ہے تو میری مرضی میں نمبر کورس لکھ رہا ہوں اگر آپ نے کچھ اور لکھنا ہے یہاں پہ تو آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نیچے بھی آپ نے وہی ورڈ کرنا ہے یہاں پہ میں سمی فالن لگا دیتا ہوں نیچے میں اس کو کریں گے سم اب یہ دیکھیں میں نے سم کی رہا رائے بھی دے دیا ہے ویڈیو آئی ڈی کی بھی دے دیا ہے نمبر کورس کی بھی دے دیا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے سم کریں گے اس ایکوال ٹو کس چیز کے نمبر کورس پلس ویڈیو آئی ڈی یہاں پہ اب میتھیوز ہو رہا ہے اگر آپ نمبر کورس اور ویڈیو آئی ڈیو پلس کریں تو پانچ جماع دو کیا جواب آئے گا سیون اب ٹوٹل نمبر کورس پانچ ہے پرس ٹیجٹ ٹو ہے اور اس کا جواب کیا آئے گا سیون یہاں پہ وہ ساتھ ساتھ ہم لکھ دیں گے یہ ہم نے اس ایکوال ٹو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے نیکسٹ یہ جو ٹوٹل نمبر آف کورسز ہیں ٹوٹل نمبر آف کورسز ہم نے اوپر کیا لنام دیا ہے اس کا نمبر کورس کا اگر ہم نمبر کورس یہاں پہ لکھیں گے تو فائف یہاں پہ پوٹ ہو جائے گا نمبر کورس اور اسی طرح نیچے جو ہے ڈیجٹ ہے اس کا نام اپنے اوپر کیا رکھا ہے وی یو آئی ڈی یہ بھی آپ ایسے ہی پوٹ کریں گے تو نیچے یہ آپ کا ایسٹ آ جائے گا نیکسٹ ہے سم سم بھی ہم نے ادھر فارملا لگا دیا ہے اب سم میں اس وقت سیون ہے تو یہاں پہ ہمیں سیون چاہیے سیون کے لیے ہم یہاں پہ بھی یہاں پہ سم لکھیں گے تو یہاں پہ سیون پوٹ ہو جائے گا یہ آپ n سلیش لگنا لیتے ہیں اب یہاں تک ہم اپنا کمپائل کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کمپائل کرنے سے مارے پاس کیا ہے ٹوٹل نمبر آف کورسس 5 فرسڈیٹو آف ویڈو آئیڈی اس ٹو سم مو فرسڈیٹو آف ویڈو آئیڈی اینڈ ٹوٹل نمبر سیون یہ ہم دیکھیں گے اپنی سائنمنٹ میں کیا یہاں تک ٹھیک آ گیا ہے اب ان کا تو فور ون اس لیے تھا کیونکہ ان کی ویڈو آئیڈ اس طرح کی تھی ہماری ویڈو آئیڈ کے مطابق ہمارا سیون صحیح جواب آ گیا ہے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اب جتنی ان کا یہ جواب آیا ہے 5 اتنی دفعہ آپ نے ویلکم ٹو سیس ٹو در ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ یہاں پہ رائٹ کروانا ہے اس سے ہمارا آیا ہے سیون جواب سیون آیا ہے تو ہم نے سیون دفعہ یہ یہاں پہ رائٹ کروانا ہے اب اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے اس کے لیے ہم وائل لوپ یوز کریں گے اس کے لیے ہم نیکسٹ اپنا پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں اب اس کے لیے ہم ایک اوپر اور انٹ کی دیکھیں گے کیونکہ ہم نے نیکسٹ اس کی نمبرنگ کرنی ہے نمبرنگ کے لیے ہم یہاں پہ ایریٹیشن کے لیے آئی ٹی آر یوز کر لیتے ہیں ورڈ آئی ٹی آر ہم برابر رکھیں گے ایک کے کیونکہ ہم نے ہر دفعہ ون پلس کرنا ہے آئی ٹی آر ہم نے ون کے برابر رکھتی ہے نیچے ہم وائلوپ اب یوز کریں گے وائلوپ یوز کیسے کرنی ہے آپ نے وائلوپ میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے وائل لکھنے لینا ہے اور بریکٹ میں اوپر آئی ٹی آر نام دیا ہے یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ نام آئی ٹی آر نہیں کچھ اور دے رہے ہیں تو نیچے بھی آپ وہی یوز کریں گے اب ہم نے سیون دفعہ لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے اوپر آئی ٹی آر چھوٹا ہو یا پھر برابر رو اس اکل ٹو سیون سے سیون کیا چیز ہے سیون سم ہے نا ہمارے پاس تو سم جو بھی آئے گا اس کا تو ہم نے یہاں پہ سم لکھ دینا ہے اگر سیون ہو ایٹ ہو نائن ہو جو بھی یہاں پہ آئے گا اگر ہم سم لکھ دیتے ہیں تو وہ اتنی دفعہ ہی پرنٹ کرے گا سم کرنے کے بعد وائلوپ میں ہمیشہ ہم نے اگین یہاں پہ بیکٹ لگانی ہوتی ہے اور سی آؤٹ کیا کروانا ہے ہم نے سی آؤٹ ہم کروائیں گے یہاں پہ ویلک کم ٹو سی ایس ٹو زیرو آن انٹرو دیکشن ٹو پروگرامنگ ایک دفعہ پہ چیک کر لیتے ہیں ویلکم ویلکم تو سی ایس ٹو ٹو پروگرامنگ ٹھیک ہو گیا اب یہ تو اس طرح ہوگا کہ پرنٹ کرے گا وہ ہم نے نیچے ایک اور یہ کیا کرے گا وائل وہ دیکھے گا کیا آئی ٹی آر سم سے چھوٹا ہے آئی ٹی آر سم سے چھوٹا ہے تو وہ آکے ویلکم تو سی ایس ٹو زیرو آن پرنٹ کر دے گا نیکسٹ ہم نے یہ کیا کرنا ہے آئی ٹی آر کو پلس پلس کر دینا ہے تاکہ اس میں ایک پلس ہو جائے یہ بڑا ہو جائے گا تو نیکسٹ جا کے اگین وہ چیک کرے گا تو یہ لوپ تب تک چلے گی جب تک سم جو بھی ہے اس کے برابر آئی ٹی آر نہیں ہو جائے گا آئی ٹی آر پہلے ون ہے نا ون سے وہ ٹو ہوگا تھری ہوگا فور ہوگا فائف ہوگا سکس ہوگا جب تک وہ سیون نہیں ہو جائے گا سم ہمارا سیون ہے نا اس کے برابر نہیں ہو جائے گا تو یہ پرنٹ کرواتا رہے گا اگین ہم اب یہاں پہ اپنا کمپائل کریں گے اس کو اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا یہ میں نے آپ کو سلیش این والا جو بتایا تھا یہاں پہ اس نے کیا سیون دفع پرنٹ ہے لیکن ہم نے سلیش این نہیں لگایا تو وہ اس نے اپنی مرضی سے مطلب ویڈ آؤٹ اس نے لائن چینج کیے اسی طرح پرنٹ کر دیا اب یہاں پہ ہم سلیش این کا یوز کریں گے اگین کرتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد پہلے کمپائل کریں اس کے بعد رن کریں تو یہ دیکھیں ہمارا جواب کیا ہے welcome to cs201 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 اب یہاں پہ ہمیں ایک اور کام کرنا ہے یہ جو sum of first digit ہے اس کے نیچے ایک لائن اور چھوڑنی ہے ہم نے چیک کر لیتے ہیں ایک ہی لائن چھوڑی ہے انہوں نے ایک ہی لائن چھوڑی ہے اچھا next لائن پہ جانے کیلئے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو سلیشن کا ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر ہم ایک اور سلیشن لگا دیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ نیچے جو ویلکم ٹو سیس ٹویلو ون ہے اس میں ہر کسی میں ڈبل ڈبل آئین ہو جائے گا دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے ہم وہ یوز کریں گے لاسٹ لائن یہ تھی نا تو ایک لائن کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے اینڈ پہ بھی لکھنے سے ہم لوگ اس کو نیکس لائن پہ لے کے جا سکتے ہیں سلیشن تاکہ اس لائن سے نیچے اس کو ڈبل کر دے اگر کمپائل کرتے ہیں اپنی آؤٹپٹ چیک کریں یہ سیون دفعی ہے اور آپ اگر دیکھیں اپنا ہاں سیم ٹو سیم ہاں ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے one is equal to one اور یہ آگے semicolon two semicolon three semicolon تو اس کے لئے ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے اس میں تو کاؤنٹنگ کے لئے ہم کیا یوز کریں گے کاؤنٹنگ کے لئے یہ آئی ٹی آئر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئی ٹی آئر یہاں پہ one ہے نا وہ آئیس سا ایس سا ایک سے دو تین چار ہوگا تو اگر یہاں پہ ہم آئی ٹی آئر ہی یوز کر لیں آئی ٹی آئر اب دیکھیں سب سے پہلے آئی ٹی آئر one ہے تو یہاں پہ one لکھا جائے گا نیکس ٹیم two آئے گا تو two three four five six اسی طرح ہماری کاؤنٹنگ بھی ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم یہاں سے f9 کر کے اگین اس کو کرتے ہیں تو یہ جب ہم نے رن کی ہے تو دیکھیں one two three four five six seven اسی طرح ہماری آ چکی ہے یہ سیم آئٹ پوٹ وہ ہی ہے جو ہماری انہوں نے دیا ہے آپ نے ٹیچ بھی کر لینی ہے باقی یہ میں آپ کو فائل بھی اپلوڈ کر دوں گروپ وغیرہ میں آپ نے یہ ایسا کرنا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے سمجھ کے خود رائٹ کرنی ہے اور ایک دو تین دفعہ رائٹ کریں اگر کئی سے سمجھ نہیں آتی تو وہاں پوچھ بھی سکتے ہیں جتنا آپ سمجھ کے کریں گے یہ آپ کے پہلی اسائنمنٹ ہے تو یہ سب سے ایزی اسائنمنٹ ہے آپ اس کو سمجھ کے کریں گے تو نیکسٹ آپ کے لئے آسانی ہوگی باقی اگر کئی پر بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ کمیٹ میں ضرور پوچھا کریں اور اپنا اس کو لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں اور کمیٹ میں میسی وغیرہ ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے آگے سے بھی نئی اسائنمنٹ بناتے رہیں شکریہ اللہ حافظ